بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں سعودی عرب پر ریاض پر ایک اور مزائل حملے کو ناکام بنایا گیا ہے اور سعودی عرب نے ایک دفعہ پھر الزام لگایا ہے کہ حسیوں کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا تھا جس کو ناکام بنایا گیا ہے حتیٰ کہ امریکہ کی طرف سے بھی سرکاری طور پر اس کی تصدیق کی گئی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بزاری یہ لگتا ہے کہ اس میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس وقت امریکہ میں اور بائیڈن اب صدر بن چکے ہیں اور سعودی عرب اب مسلسل کوششے کر رہا ہے کہ کس طرح بائیڈن سے اچھے تعلقات قائم کیے جا سکیں اور اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں الاربیہ کو انٹرویو دیتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ یعنی پرنس فیصل بن فرنان السعود نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں امید کر رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں بائیڈن حکومت کے ساتھ بھی اور وہ اس چیز کو بیس بنا رہے ہیں اس امید کی بجا یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے تاریخی طور پر بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں امریکہ سے ہمیشہ امریکہ نے ہمارا ساتھ دیا ہے امریکہ کے ساتھ ہم بڑے پارٹنر رہے ہیں تو ہمارے ہسٹوریکل ٹائز ہیں ہمارے ڈیفنس ٹائز ہیں دفاعی طور پر امریکہ نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ بھی امریکہ اس طرح چلے گا جو بائیڈن نے باتیں کہیں ہیں اس کے برقس وہ امید کر رہے ہیں اب وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کی نئی انتظامیوں کسی طرح سے وہ خوش کر سکیں ہر وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے بائیڈن خوش ہو جائے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سارا کچھ اپنا سارا وزن ساری سپورٹ سعودی عرب نے ٹرمپ کے لیے مختص کر دی تھی ٹرمپ سے ذاتی تعلقات ان کے دماد سے ذاتی تعلقات اور وہ کہتے تھے محمد بن سلمان تو میرے بڑے قریبی دوست ہیں حتیٰ کہ جب جو بائیڈن جیت گئے الیکشن تو کافی دیر کے بعد اس کے کافی دیر کے بعد وقت گزرنے کے بعد بقاعدہ طور پر محمد بن سلمان نے بائیڈن کو مبارک بات دی برنا ہوتا یہ ہے ریاستوں کے دریان کے فوری طور پر ایک روایت ہے کہ جی وہ مبارک بات دے دی جاتی ہے لیکن ٹرمپ کے ہارنے کی وجہ سے چونکہ ٹرمپ سے اتنے قریبی تعلقات تھے وہ سعودی عرب کے دورے پر بھی آیا ہے انہوں نے کوئی سو عرب ڈالر کی یعنی ایک ڈیل کی اسلحے کی یہ سب کچھ کیا اب مسئلہ کیا ہے سعودی عرب ابھی یہ کر رہا ہے کہ ہر طرح سے خوش کرنا چاہ رہا ہے اب امریکہ کو نئی انتظامیہ کو چونکہ بائیڈن ذرا مختلف چل رہے تو انہوں نے پہلی اعلان کر دیا ابھی حالیہ چند دن پہلے ہی جو نامزد وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ دوبارہ چیزوں کو دیکھنا ہے اور حتیٰ کہ یہ کہ جو حوسی ہیں جن کو سعودی عرب کہتا ہے حوسی باقی ہیں ان پر پابندی کو بھی ان کو دشتگر تنظیم ڈیکلئر کرانے کے لیے جتنی کوششیں کی دشتگر ڈیکلئر کروایا سعودی عرب نے ٹرمپ انتظامیہ سے کہہ کر جانے سے پہلے پہلے کہ اس کو کر دیں اس پر بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ دیکھیں گے ان سے تو مذاکرات کریں گے اب یہ بہت بڑا دھچکا ہے دوسری طرف ایران سے دوزار پندرہ میں جن نکلئر ڈیل ہوئی تھی اس کی طرف بھی بائیڈن انتظامیہ دوبارہ جا سکتی ہے یہی خطرات ہیں سعودی عرب کو اب سعودی عرب کیا کر رہا ہے اب ایک طرح سے منت والی بات ہے کہ کسی طرح سے نئی انتظامیہ جو ہے ہمارے ساتھ آ جائے اب لگے رہا ہے کہ پاکستان سے جو تعلقات میں وہ جو اتار چڑھا ہو کہا جاتا ہے ٹمپریچر اوپر نیچے جو جاتا ہے تو اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے سعودی عرب کو ایک بڑا اہم اتحادی جو ہے اب سعودی عرب اس کے ساتھ اس طرح نہیں چال رہا اور جو دنیا بدل رہی ہے نئی دنیا آ رہی ہے چین پاکستان روس ترکی اور اس طرح سے یہ ایک علاقے میں گروپ بند رہا ہے خطے میں گروپ بند رہا ہے یہ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے تو سعودی عرب اب تین عرب ڈالر پاکستان سے واپس لے چکا اس پر اب سعودی عرب لگتا ہے کہ ایک طرح سے پچھتا رہا ہو شاید کیونکہ اس کو اس وقت ضرورت تھی پاکستان جیسے ایک مضبوط پارٹنر کی کہ اس سے بہت قریبی تعلقات ہوں اب وجہ یہ ہے کہ اب بائیڈن اگر چلے جاتے ہیں ایران کے ساتھ دوبارہ نکلئر ڈیل میں تو اس سے ہوگا یہ کہ ایران کی معاشی مشکلات بہت کم ہو جائیں گی معاشی پابندیاں اس پر جب ختم ہو جائیں گی تو ایران اچانک سے وہ بہت زیادہ دوبارہ معاشی طور پر بہتر ہو سکے گا تیزی سے ظاہرہ آئل تو ایران کو پاس بہت زیادہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ آئل اور گیس کے ریزرورز جن ممالک میں ان میں ہے لیکن ابھی وہ اس طرح سے بیچ نہیں پا رہا انٹرنیشن مارکٹ میں کیونکہ بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں ظاہر ہے وہ امریکہ میں بھی ریجسٹرڈ ہیں تو وہ سب پر پابندی ہے تو اس لیے ایران کے لیے بہت مشکل حالات ہیں وہ تیزی سے بدل جائیں گے ایران کی مضبوطی کا مطلب یہ ہے کہ یمن میں معاملات ہیں لیبیا ہے شام ہے تو وہاں جو اس وقت یو اے ای سعودی عرب یہ اتحاد ہے اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں کبھی بھی نہیں چاہیں گے ایران طاقتور ہو یا اس سے پابندی ہٹے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بائیڈن سے بھی کوشش کریں گے ان کی منانی کوشش کریں گے کہ کسی طرح سے کوئی ہمارے تحفظات کا اس بارے میں خیال رکھا جائے ایران ریلیشنز کے بارے میں بھی اب ایک چھوٹی سی ونڈو بھی کھل رہی ہے سعودی عرب کی طرف سے یعنی وہ اتنی سختی نہیں دکھا رہے ایران کے بارے میں لیکن اب اس میں بڑا کروشل ہے کہ پاکستان کس حد تک سپورٹ کرتا ہے سعودی عرب کو اس سارے معاملے میں پاکستان ایران کا ہمسائیہ بھی ہے اور اس لیے سعودی عرب سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان ایران کے ساتھ بہت آگے نہ آ گیا تو یہ سعودی عرب کی بہت اچھا ہے لیکن اگر جس طرح ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے پابندیہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی شروع ہو سکتی ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن تو اگر بائیڈن جس طرح سے اشارے مز رہے ہیں وہ ایران کے ساتھ دوبارہ ڈیل کر لیتے ہیں تو پھر تو پاکستان اور ایران بہت قریب ہو جائیں گے وہ گیس پائپ لائن کے لیے سے بڑی سستی گیس ملے گی لہٰذا اب سعودی عرب نے ایک بڑا کام خراب کر دیا وہ تین عرب ڈالر لے کر پاکستان کے لیے ایک بڑا واضح پیغام دے دیا کہ ٹھیک ہے پاکستان پہلی اپنے مفاد میں معاملت کر رہا تھا لیکن اب اس کے لیے وہ جو ایک بوجھ تھا کہ تین عرب ڈالر لیے ہوئے ہیں کہیں سعودی عرب واپس نہ مانگ لے وہ اتر گیا ہے اور مقبوضہ کشمیر والے معاملے پر دیکھ لیا پاکستان نے تو وہاں سے آغاز ہوا اور دیگر بھی بہت سے معاملات تھے اب آپ دیکھئے کہ کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے سعودی عرب کو نئی امریکی انتظامیہ کو منانے کے لیے خوش کرنے کے لیے دو چیزیں میں مین آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ کہ قطر کے ساتھ تعلقات بحال کر لی ہے قطر امریکہ کا بھی تیہادی ہے اب بائیڈن انتظامیہ آئی ہے اور ان کو تحفہ دیدی کہ ہم نے قطر سے تعلقات بحال کر لی ہے تو وہاں بھی گٹننٹ ایک نے پڑے سعودی عرب کو تو قطر سے تعلقات کی بحالی کے بعد ایک اور چیز جو کی ہے محمد بن سلمان نے سعودی عرب نے وہ یہ کہ تیل کی پروڈکشن کم کر دی ہے تیل کی پروڈکشن کم کر کے کہ سعودی عرب نے اپنا نقصان کیا ہے یعنی اب سپلائے کم کر دی ہے اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی تاکہ تیل کی قیمتیں کچھ اوپر آئیں تو اب اپنا حصہ ایک طرح سے کم کر دیا ہے وہاں پر اور وہ حصہ جب آپ کم کریں گے تو دوسری کمپنیاں لے جا سکتی ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو ڈالرز آنے ہیں بیج کر تیل اور سارا ڈیپینڈ ہی سعودی عرب تیل پر کرتا ہے تیل کی فروخت پر تو وہ بھی کم ہوگا اب اس میں امریکہ کس طرح خوش ہوتا ہے امریکہ اس طرح خوش ہوتا ہے کہ اگر تیل کی قیمتیں نیچے چلی جائیں تو امریکہ کا جو تیل ہے خاص طور پر جو شیل گیس جس کو کہا جاتا ہے اس پر بہت زیادہ پیسہ رکھتا ہے نکالنے میں تیل نکالنے میں تو پھر وہ تو جب انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل بہت سستا ہو جائے تو پہلے ہی ان کی کئی کمپنیاں بینک رپٹ ہو رہی تھی کہ اتنا مہنگا وہ تیل نکال رہی ہے یا گیس نکال رہی ہے تو امریکہ کے لئے کسی طرح بھی وائبل نے رہتا ان کی کمپنیوں کے لئے تو لہٰذا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایک خاص لیول تک انٹرنیشنل پرائیسز تیل کی رہیں اور وہ رہیں گی تو تب ہی ان کی کمپنیاں کچھ پروفٹ بنا سکتی ہیں امریکہ کی اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں سعودی عرب جو بڑا پروڈیوسر ہے بڑا فروخت کرنے والا ہے تیل فروخت کرنے والا ملک ہے اگر وہ اتنا زیادہ سپلائے کر دیں تو تیل کی فریمتیں پھر نیچے چلے جاتی ہیں تو یہ دو کام براہ راست رہنے کیے ہیں بائیڈن تزامیہ کو خوش کرنے کے لئے اسرائیل کے حوالے سے تو نرم لہجہ ہے ہی تو اب امید کر رہے ہیں کہ بائیڈن جو ہیں وہ کچھ بہتر رویہ سعودی عرب کے حوالے سے اختیار کر لیں گے وہ بائیڈن جو دوزار انیس میں کہہ چکے ہیں کہ یہ فیرونیت کا ہے دور چال رہا ہے اس وقت سعودی عرب میں یہ فیرونیت ہے اور ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی بائیڈن نے کہا تھا ہم آئیں گے تو ہیومن رائٹس کے حوالے سے انسانی حقوق کے حوالے سے بہت سخت موقف اپنائیں گے بڑی سختی کریں گے سعودی عرب پر اور یمن کے معاملے پر بھی ہم بڑی سختی کریں گے سعودی عرب پر تو اب اس بائیڈن کو خوش کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے اس وقت سعودی عرب کیونکہ ان کو اس وقت شدید ضرورت پڑ گی ہے اب امریکہ کی اور کوئی بڑی طاقت اسرائیل کے ساتھ تو تعلقات ظاہر ہے اس طرح سے بحال نہیں کر سکے ایک پریشر تو ہے اور بڑی اور کون سی طاقت ہے ہمیشہ سے امریکہ کا ساتھ تھا اب امریکہ کا بھی اگر ساتھ اس طرح سے نہ رہا اور امریکہ ایران کے ساتھ کر لیتا ہے تو سعودی عرب پر ایک تگڑا مضبوط کون سا ملک رہ جائے گا اس کا اتحادی سوائے اس کے کہ جو اس نے ایک اپنا گروہ بنایا ہوئے تو پاکستان کو تو اس نے پہلے ہی یعنی ایک طرح سے بتا دیا کہ پاکستان کے ساتھ اس طرح سعودی عرب اتحادی نہیں رہا یا اس طرح نہیں چاہت رہا تو پاکستان سے اس طرح کی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی کہ پاکستان ہر سیاہ و سفید میں سعودی عرب کا ساتھ دے گا پاکستان بھی اپنی فیصلوں خود کرے گا جب ایران پر پابندیاں اگر ختم ہوگئی بائیڈن کی طرف سے امریکہ کی انتظامیہ کی طرف سے تو پھر ظاہر ہے پاکستان بھی پھر ایران کے ساتھ اور زیادہ بہتری کی طرف جائے گا میں نے آپ کو بہت بڑے پروجٹ کا بتا دیا ہے ایران پاکستان گیس پائپلائن کا بڑی سستی گیس پاکستان کو مل سکتی ہے اور سپلائے کا بھی آسان ہے بارڈر بھی ساتھ لگتا ہے تو اور پاکستان کو تبانے کی ضرورت بھی ہے لہٰذا اب لگتا ہے کہ سعودی عرب نے کچھ پتے غلط کھیل دیئے اور اب وہ پچتا رہا ہے کہ ہمیں پاکستان سے معاملات کو بہتر رکھنا چاہیے تھا لیکن اب ظاہر ہے کہ پاکستانی انتظامیاں بھی پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے چاہے وہ عمران خان ہوں جنرل قمر جمید باجوا ہوں یہ بھی اب سوچیں گے کہ آپ نے جو کرنا کر لیا تو ہم نے بھی اب ایک اور اہم شخصیت کو ہائی پروفائل شخصیت کو جنرل ٹائٹ بلال اکبر کو بھیج دیا ہے جنرل رائی شریف پہلے ہی وہاں ہے تو اب دیکھیں کہ ان سے کس طرح سے سعودی عرب ڈھیل کرتا ہے کس حد تک ان کو پوزٹیو اشارے مصبت اشارے دیتا ہے کہ منایا جائے پاکستان کو کہ جی دوبارہ ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات اس طرح کر لیں یا یہ جو ڈالرز کی واپسی تھی اس سے اب کس طرح سے تعلقات کو دوبارہ سے بہتر کیا جا سکتا ہے کیونکہ اب سعودی عرب کو پہلے سے کہیں زیادہ پاکستان کی ضرورت پڑ چکی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات